سب سے پہلے کہ ریاست اس کو کہتے ہیں اور ریاست کا ہماری دین میں درجہ کے ہے یہ دو چیزیں بہت بنیادی ہیں اگر ان کو ہم صحیح طریقے سے کر لیں گے تو اس کے بعد جو بھی اس پہ مشاورت ہوگی تجزیہ ہوگا طریقے کار ہوگا وہ بہتر ہوگا اور اگر یہ دونوں چیزیں تیہ نہیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ہوائی کوئی تجویر دے رہے ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں اصل تو خلافتی اس میں تمام مسلمانوں کا ایک ہی امیروں حلیفت المسلمین امیر المومنین لیکن جب سے خلافتوں کا سقود ہوا اس کے بعد سے عالم اسلام مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ آٹھ سے نہیں ہوا یہ چھٹی سدی کے بعد سے چھٹی سدی میں چھ سو چھپن ہجری میں سقود بغداد ہوا لیکن اس سے پہلے ہی عملن اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا مختلف علاقوں میں مختلف ریاستیں قائم ہو گئی تھی سلطنے سے قائم ہو گئی بہرحال جو اس کا ایک آخری عنوان تھا بغداد کے مرکز کا تو وہ چھے سو چھپن ہجری میں ختم ہوا اس کے بعد پھر تین سال کے بعد مندلس کا بھی سقود ہوا پھر خلافت عثمانیہ لیکن اس سے پہلے سقود دہلی ہوا اس کی بھی ایک بڑی حیثیت تھی جب عالم اسلام بہت ساری ریاستوں میں تقسیم ہو گیا بہت ساری سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا تو اس تقسیم کو تمام اہمہ نے تمام مشتہدین اور جتنے بھی اسلام کے بڑے بڑے بقاہ گزر ہیں سب نے اس کو تسلیم کیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے لہٰذا جہاں جس کی حکومت ہے وہ حکومت باطلہ ہے اور اس کے خلاف خروج لازم ہو گیا یہاں تک کہ ایک خلیفہ ہو جائے اور یہ اتنے زمانوں میں یہ چیز ہوئی ہے کوئی بھی فقہ والے کوئی بھی مکتبہ فکر والے اس سے انکار نہیں کرسکے